پیٹرول اور ڈیزل ڈیڑھ ماہ کے دوران جتنا عالمی منڈی میں سستا ہوا اس کے مقابلے میں حکومت میں عوام کو ستر فیصد کم ریلیف دیا پیٹرول اور ڈیزل کی ایکس رفائنڈوی قیمت میں پندرہ روپے تک کمی ہوئی لیکن عوام کو صرف پانس روپے کا ریلیف ملا فحاب کامران کی رپورٹ دیکھئے دعویٰ عوام کو ریلیف دینے کا لیکن حقیقت میں معاملہ کچھ اور نکلا حکومت کی پیٹرول پر بارہ روپے سترہ پیسے اور ڈیزل پر آٹھ روپے ستانوے پیسے فی لیٹر اضافی وصولیاں سرکاری دستاویز نے پیٹرول نے مسنوات پر لمبی حکومتی کمائی کا بھانڈا پھوڑ دیا دستاویز کے مطابق یکم نومبر سے سولہ دسمبر تک پیٹرول کے ایکس رفائنڈی ریٹ میں پندرہ روپے سترہ پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے ستانوے پیسے فی لیٹر کمی ہوئی لیکن حکومت نے عوام کے لیے نرخوں میں صرف پانچ روپے فی لیٹر کمی کی سولہ نومبر کو جب پیٹرول کی ایکس رفائنڈی قیمت دو روپے نو پیسے بڑھی تو حکومت نے قیمت میں آٹھ روپے کا اضافہ کر دیا یکم دسمبر کو پیٹرول اور ڈیزل کی ایکس رفائنڈی قیمت سات روپے تک کم ہوئی مگر عوام کو ایک پیسے کا ریلیف نہ دیا گیا دستویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کو پورا ریلیف نہ دینے کی وجہ پیٹرولیم لیوی، جنرل سیلز چیکس، فریٹ مارجن، ڈیلرز اور آئل کمپنیز مارجن میں اضافہ ہے یعنی حکومت اور کمپنیوں کی پانچوں انگلیاں گھی میں مگر عوام کو محض میٹھی گولی پر ترخوا دیا گیا وہاب کامران سما اسلام آباد حکومت نے ملکی معیشت کے ساتھ کھلوار کیا ہے مہنگائی سے غریب کا جینہ دو بھر ہو چکا ہے